الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرکان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ اللزین آمنوا علیکم انفسکم صدق اللہ العظیم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُونَ عَلَى النَّبِي یا ایوہ اللزین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما دروش ری پڑھیں السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ و اصحابکہ سیدی یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا رحمت للعالمین بعد از حمد و صلات معزز محترم حاضرین و سامین بالخصوص سٹیج پر جلوگر مقتدر علماء اکرام منتظمین محفل السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو قرآن مجید فرقان حمید سے بابرکت کلمات کی تلاوت کی سعادت حاصل کی میں چند لمحوں کے اندر اپنی گفتگو کو اختتام پذیر کروں گا اللہ مجھے اور آپ کو توفیقِ عمل نصیب فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان بابرکت کلمات میں اہلِ ایمان سے خطاب فرمایا اور معاشرے کا ایک بہت بڑا درد اور معاشرے کی ایک بہت بڑی بیماری کا علاج اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کلمات نور کے اندر ارشاد فرمایا ہے اللہ چونکہ انسان کا خالق اور مالک ہے ظاہری باطنی بیماریاں اور ان کا علاج ان کی شفاہ یہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے جب تک وہ مرد سے شفاہ نہ دے ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ بیرونی ممالک تک علاج کروا کے واپس آتے ہیں اور بے بس ہو کے یہی کہتے نظر آتے ہیں کہ ہم نے بڑی کوشش کی لیکن اللہ کو منظور ہی نہیں تھا اور جب وہ دینے پہ آئے شفاہ تو پھر محلے کے کسی حکیم سے پھکی لے کے کھائیں تو وہ شفاہ دے دے موسیٰ علیہ السلام ساتو و سلام کہ پیٹ میں درد اٹھا تو اللہ کی بارگاہ میں عرز کی مالک پیٹ میں درد دے رب نے کہا موسیٰ فلان جنگل میں چلے جاؤ اس رنگ کی بوٹی ہے اس کو اٹھا کے استعمال کرو آپ کے جنگل میں بوٹی کو ڈھونڈا لاکہ استعمال کی تو اللہ نے شفاہ دے دی کچھ وقت گزرا تو پھر وہی درد اٹھا آپ نے سوچا کہ اب تو نسخہ میرے ہاتھ ہے پہلے درد وہی تھا شفاہ اسی بوٹی سے آئی تو اب بھی وہی درد ہے تو شفاہ اسی بوٹی سے ہوگی اب خود اٹھے اور چلے گئے جنگل سے اس بوٹی کو اٹھایا استعمال کیا تو درد بڑھ گیا بڑھاتا جب ہوا کہ پہلے یہی درد تھا یہی بوٹی تھی شفاہ ملی تھی اب درد وہی ہے بوٹی بھی وہی ہے لیکن درد بڑھ گیا اللہ کی بارگاہ میں عرض کی مالک ماجرے کی سمجھ نہیں آ رہی درد وہی بوٹی وہی پہلے شفاہ ملی تھی اب درد بڑھ گیا ہے تو عاطف سے آواز آئی موسیٰ شفاہ بوٹی میں نہیں تھی شفاہ تو میرے حکم میں تھی پہلے میں نے کہا تھا کہ اس بوٹی کو اٹھاؤ اور آپ اس مرتبہ اپنی مرضی سے گئے ہو تو فرمایا شفاہ بوٹی میں نہیں ہے شفاہ میرے حکم میں ہے جب وہ نہیں چاہتا تو نہیں ہوتا ایک ایسا مرض جس کے بارے میں ہر شخصی پریشان نظر آتا ہے جہاں دو لوگ بیٹھیں چار لوگ بیٹھیں پٹے پہ چائے کی دکان پہ پرے پنچائت میں فودگیوں پہ ختموں پہ جنازوں پہ آپ سنتے ہوں گے کہ یہ جملہ سننے کو ملتا ہے کہ حالات ٹھیک نہیں ہیں معاصرہ خرابی کی طرف بڑھ گیا اور اس معاصرے کو درست کرنے کے لیے ہم نے کئی طرح کے جلسے کروائے تنظیمیں بنی لٹریچر چھپے کہ کسی طریقے سے معاصرہ ٹھیک ہو جائے حالات ٹھیک ہو جائے لیکن جون جون دوا کرتے ہیں مرض بڑھتا چلا جا رہا ہے شیطان ننگا رکس کر رہا ہے نیکی کی قدریں دن بہ دن زوال پذیر ہیں اخلاقی طور پہ معاصرہ اس وقت کھوکھلے پن کا شکار ہے اور نوجوانوں کے کردار ان کی زندگی یہ سب اس وقت معاصرے کے سامنے ہیں سوال یہ ہے کہ آخر کیوں نہیں فرق پڑ رہا اتنی محنت کے باوجود لٹریچر چھپنے کے باوجود جلسے کرنے کے باوجود تنظیمیں بنانے کے باوجود فرق کیوں نہیں آ رہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصلاح معاصرہ کے اوپر سب سے اہم جو نکتہ ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے عرش کا رب وہ میں بتا رہا ہے وہ کیا ہے فرما یا ایوہ اللہزین آمنو علیکم انفسکم اے ایمان والو سب سے پہلے اپنی فکر کرو ہمارے ہاں یہ ہے کہ ہم دوسروں کی صلاح تو کرنا چاہتے ہیں لیکن اپنی نہیں کر پاتے ہیں ہم دوسروں کے عیب گنتے بھی ہیں لیکن اپنے بارے میں غور و فکر نہیں کرتے تو جب اپنے اندر جھانکیں گے نہیں اپنے آپ کو درست کرنے کی کوشش نہیں کریں گے تو دوسروں کو درست کرنا چاہیں گے تو معاشرہ درست نہیں ہوگا معاشرہ پتھروں کا نام نہیں ہے اینٹوں کا نام نہیں ہے امارتوں کا نام نہیں ہے معاشرے انسانوں سے بنتے ہیں ایک دوسرے سے جڑتے ہیں تو معاشرہ تشکیل پاتا ہے اتنے لوگ یہاں ہم بیٹھے ہیں اگر ہر بندہ اپنی اصلاح شروع کر دے تو کیا صبح اٹھنے تک یہ پورا محلہ درست نہیں ہو جائے گا یہ پوری بستی ٹھیک نہیں ہو جائے گی جب ہر بندہ اپنے آپ کو ٹھیک کرے لیکن یہاں معاملہ الٹ ہے ہر بندہ دوسروں کو ٹھیک کرنا چاہ رہا ہے اپنی طرف توجہ نہیں دیتا آپ یہاں بیٹھ کے کسی بزر میں بیٹھ کے کہیں کہ جناب آج کل تو جھوٹ عام ہو گیا ہے تو آپ کے سامنے بیٹھنے والا دس لوگوں کے نام آپ کو گنتی کروائے گا کہ ہاں ہاں فلان بھی بولتا ہے فلان بھی بولتا ہے آپ یہ بات کریں کہ جناب آج کل تو ملاوٹ بہت زیادہ دکانداروں میں ہر بندہ آپ کو بتائے گا فلان دکاندار بھی ملاوٹ کرتا ہے فلان بھی کرتا ہے فلان بھی ناب طول میں کمی کرتا ہے یعنی ہمیں ہر گناہ کے بارے میں لوگوں کا علم ہے خبر ہے لیکن ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ یہ جرم کہیں میرے اندر تو نہیں پل رہا جھوٹ دوسرے بولتے ہیں کیا میں تو نہیں بول رہا ناب طول میں کمی دوسرے کرتے ہیں کہیں میں تو نہیں کر رہا میرے رسول نے جو معاشرہ تیار کر کے دیا تھا آپ جانتے ہیں کہ حضور نے معاشرے کو کہاں سے اٹھایا وہ عرب کی تاریخ پڑھیں کہ حضور سے قبل کونسا گناہ تھا جو اس معاشرے میں نہیں تھا حسد، بغض، کینہ، تکبر، نخوت، جنگیں، لڑائیاں سب کچھ اس معاشرے میں تھا لیکن میرے نبی نے آکے اس معاشرے کو پاک کیا اور اس بلندی تک پہنچایا کہ نبی خود اعلان کر کے کہتے ہیں لوگوں جن کو محمد نے تیار کیا یہ آسمان کے ستارے ان کے پیچھے چلو گے تو تم حدایت پا جاؤ گے ان سب کا راستہ جنت کا راستہ ہے سب کا راستہ آیت کا راستہ ہے میرے حضور نے ان کو تیار کیا تھا آپ ان کی زندگی کی ایک دو مثالے میں آپ کے سامنے رکھ کے اپنی گفتگو کو سمیٹ لیتا ہوں وقت کیونکہ اتنا نہیں ہے کس کے اوپر تفصیل گفتگو کی جائے کچھ حضور علیہ السلام نے جن لوگوں کو تیار کیا ہم بیس منٹ تو لگائیں گے انشاءاللہ بیس تو وقت ہے نا ہمارے پاس حضور علیہ السلام نے جن لوگوں کو تیار کیا آپ ان لوگوں کو دیکھیں حضرت ہنزلہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کیسے آپ بھی ہیں شادی کی پہلی رات ہے حضور کا نمہندہ آواز دیتا ہے الجہاد الجہاد حضور جب کسی مار کے پہ جاتے تو بلال کو بیجتے گلیوں میں آواز دیتے آواز دیکھ کے گزرتے چلے جاتے ہر گھر سے مجاہد خود بخود اٹھ کے تیار ہوتے تھے بلال کہتے ہیں جب میں مدینہ میں آواز دے کے مسجد میں پہنچتا تو مسجد نبی کا سہن مجاہدوں سے بھر جاتا تھا یا کتنا خوبصورت دور تھا نا انہیں بچوں کو خود اصلہ سجا کے بیجتی تھی بہنیں بھائیوں کے وجود پہ اصلہ سجاتی ہیں بیوی شوہر کو تیار کرتی جاؤ تمہیں اللہ کے رسول نے فقار رہا ہے یہ بیرونی ملک کے ویزے نہیں تھے یہ تیار کر کے ائرپورٹ پہ چھوڑنے نہیں جا رہے کہ بیرونی ملک جا رہا ہے بیٹا یہ تلواروں کے سائے میں بھیج رہے ہیں یہ شوک شہادت میں آگے بڑھتے یہاں تک آتا ہے کہ بلال آواز دے کے گزرا تو ایک خاتون جس کے گود میں معصوم بچا تھا شوہر انتقال کر گیا بائی بھی نہیں جوان بیٹا بھی نہیں آواز سنی تو رونے لگی لمحے گزرے تو خیال آیا کہ بیٹا تو ہے میری گود میں چھوڑ اٹھیں حضور کی بارگاہ میں پہنچ گئی اللہ کے رسول نے پوچھا کدھر آئی ہو کہنے لگی جب بلال نے آواز دی تو میری دل میں خواہش پیدا ہوئی کاش میرے گھل بھی جوان بیٹا ہوتا تو آج میں بھی اس کو تیار کر کے بیجتی لیکن جوان تو نہیں تھا یہ معصوم بچہ ہے آپ اس کو قبول کریں میرے حضور فرمائے یہ بچہ ہے جنگ میں تو جوانوں کی ضرورت ہوتی ہے جو تلوار سے تلوار کو ٹکرائیں اور یہ تو معصوم کہنے لگی حضور جب مجاہد میدان میں اترتا ہے تو اس کو ڈھال کی بھی ضرورت ہوتی ہے جس پہ تیر کے بار روکے تلواروں کے بار روکے نیزوں کو روکے یا رسول اللہ میرا بچہ کسی مجاہد کو دے دینا اس سے ڈھال کا کام لے لیں گے یہ ماں کا جگر ہے یہ وہ ماں تھی جو اسلام سے محبت کرتی تھی آج مجاہد کے انہیں پیدا ہو رہے آج نمازی کے انہیں پیدا ہو رہے اس لیے کہ ماں انہیں وہ راستہ چھوڑ دیا جو ماں سارا دن صبح کا آغاز ٹی وی کے سامنے سے کرے رات سونے تک جو عادت ہو کہ جب تک ڈراما نہیں دیکھ لیتے نیند نہیں آتی اس ماں کی گھوٹ سے پلنے والا کوئی مجاہد اور ولی پیدا نہیں ہوتا یا رات کو جو ناکے لگتے ہیں لوگ کہتے ہیں جی اس روٹ پہ رات کو نہیں جانا یا آسمان سے نہیں گرتے یہ ماں کی گودوں سے پروان چڑھ کے آتے ہیں لیکن ہم نے تربیت کا راستہ چھوڑ دیا نہ ماں باپ تربیت کرتے ہیں نہ سکولوں میں تربیت ہوتی ہے نہ مسجدوں میں ایک نظام تھا یہ جلسوں کا یہاں بھی جو کچھ ہوتا وہ آپ کے سامنے ہاتھ کھڑے کر لیں ہاتھ نیچے کر لیں زور سے آواز دیں سینے سے آواز آئے مدینہ جانا ہے تو ہاتھ کھڑا کر لیں یہ چیز تماشا محفلوں میں شروع ہو گیا ہے اور ہم نے دیکھا ہے چلو ایک تو طبقہ ہے نا جو اتنا شعور نہیں رکھتا ہم نے بڑے باشعور لوگوں کو دیکھا ہے وہ بھی ڈرتے ہیں کہ ہاتھ نہیں کھڑا کروں گا تو پھر لوگ کہیں گے کہ اس کے دل میں محبت نہیں ہے یہ ترازو تمہیں کس نے دے دیا ہے یہ ترازو کس نے دیا کہ ہاتھ کھڑا کریں گے تو محبت ہے نہیں کھڑا کریں گے تو محبت نہیں ہے آپ زور سے پڑیں گے تو عاشق رسول ہوں گے نہیں پڑیں گے تو عاشق رسول نہیں ہوں گے عشق آواز کے دن میں رکھا ہوا ہے آواز زور سے پڑیں گے تو عاشق ہوگا اس کو بول سا ہے پہلے چہرہ تو بتا عاشق ہے یا نہیں ہے یہ کوڑا کوڑا جو ہے وہ میٹھا میٹھا ہاپ پپ اور کوڑا کوڑا تھو تھو بندہ بغیر ڈیمانڈ کے نات پڑنے بھی نہیں آتا تقریر کرنے بھی نہیں آتا وہ بھی یہاں بیٹھ کے ہمارے عشق کو تولتا رہتا ہے آپ میں محبت ہے یا نہیں آپ عاشق رسول ہیں یا نہیں ہم عجیب چکروں میں پڑ گئے وقت بھی ضائع کیا پیسہ بھی ضائع کیا اور ہم نے دیکھا لوگ دس دس بارہ بارہ سال محفر نے گرا گئے تھے مولی صاحب تھک گئے ہیں پیسے دے دے کے کوئی بھی نہیں آتا اور صاحب تم اس راستے پہ چلے کیوں تھے تمہیں اللہ نے مجبور نہیں کیا اس کے رسول نے مجبور نہیں کیا تم لیہ سے پڑنے والا جو لے کے آتے ہو کہ اس کا نام ہو اس کی شہرت ہو کاش کہ تم کسی محلے سے کسی غریب کو پکڑتے اور اس کی نات سنتے جو دل سے نکلتی وہ دل پہ اثر کرتی لیکن ہم نے راہیں بدل لیں تو آج اس کا نتیجہ بھی ہمارے سامنے آ رہا ہے جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں لیکن وہ زمانہ تھا جب ماہیں دین بانٹی تھی اولاد کو سکھاتی تھی لوری بھی دیتی تھی محمد پہ درود بھی پڑتی امام شافی کے ہاں مہمان آئے نا کھانا کھانے بیٹے تو بڑا خوبصورت کھانا بنا تھا کھانا کھایا جب رات کو سونے کا وقت آیا تو عبادت گزار لوگ تھے رات کو عبادتیں کرتے تھے جاگہ کرتے تھے تو امام شافی نے پانی بھر کے لوٹے ان کے پاس رکھے کہا جب رات کو ضرورت پڑے تو وضو کر لینا راتوں کو جاگنے والے لوگ تھے صبح اتنے امام شافی نے دیکھا کہ پانی اسی طرح لوٹوں میں پڑا ہے آپ نے مہمانوں سے پوچھا کہ آپ رات کو وضو نہیں کیا مہمان حیرانوں کے کہنے لگے حضرت بھی اپنی معمور سے زیادہ کھایا تھا اچھا بنا تھا لیکن عجیب بات ہے کہ ساری رات حاجت ہی نہیں ہوئی وضو نہیں ٹوٹا اسی وضو سے عبادت کرتے رہے نوافل پڑھتے رہے قرآن پڑھتے رہے تو امام شافی نے مسکرا کے کہا مجھے یقین تھا کہ تمہارا وضو آج کی رات نہیں ٹوٹے گا کہا حضرت اس کی وجہ فرمایا جو کھانا تم نے کھایا وہ میری بیٹیوں نے پکایا اور میری بیٹیوں کی عادت ہے جب کھانا پکاتی ہیں محمد پڑھتی ہے آٹا گھونتے اگر بیٹی درود پڑے باوضو ہو کے آٹا گھوندے باوضو ہو کے پیڑے بنائے درود پڑھ کے روٹی بنائے وہ کھانا اندر جائے گا تو غلازت پیدا نہیں کرے گا نور پیدا کرے اس کے اثارات ہوتے ہیں اور وہ زندگی کو بدلتا ہے وہ فکر کو بدلتا ہے لیکن جب آپ کھانا بھی بنائے اور سامنے فلم بھی لگی ہو آپ کام بھی کر رہے ہو تو گانے کی آواز بھی گھر میں آئے اس کے بغیرام نہیں کر سکتے تو صاحب پھر وہ جو کچھ اندر جائے گا اس کے اثارات بھی اس کے مطابق ہوں گے یہ مائیں تھی جو محنت کرتی تھی جب بلال نے آواز دی تو حضرت ہنزلہ جو حضور کے غلامت شادی کی پہلی رات تھی آواز سنی اٹھے بیدار ہوئے فوراں اصلہ سجایا کہیں نکل نہ جائے مجاہدوں کا کافلہ پہلی رات کی دھلن نے ہاتھ پکڑ کے کہا ابھی تو رات بھی نہیں گزری آپ کو جی بھر کے دیکھا بھی نہیں اور آپ جا رہے اس نے دامن جھٹک کے کہا اگر تجھے پہچان کرواتا رہا تو پھر حضور کی پہچان بھول جاؤں گا اب تیری میری ملاقات حشر کے میدان میں ہوگی نکلے جب جنگ تھم گئی تو جو بچ گئے تھے وہ بھی آگئے جو زخمی تھے وہ بھی آگئے جو شہی تھے وہ بھی آگئے لیکن حضرت حنزلہ نہیں مل رہے حضور سے عرض کی گئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حنزلہ زخمی میں بھی نہیں شہیدوں میں بھی نہیں سلامت بچنے والوں میں بھی نہیں میرا نبی وہ ہے جو نظر اٹھائے تو عرض سے پار چلی جائے جو زمین کی طرف دیکھے تو زمینوں سے کتہوں تک چلی جائے حضور نے فرمایا جاؤ دوبارہ ٹیلے دیکھ کے آؤ وادیاں دیکھ کے آؤ جب دوبارہ گئے تو جا کے کیا دیکھا کہ حضرت حنزلہ کی لاش ایک پہاڑ کی اوٹ میں ہے لیکن عجیب ماجرہ ہے کہ جسم سے تازہ پانی کے کترے ٹپک رہے ہیں سیابہ نے آکے عرض کی حضور عجیب ماجرہ ہے جیسے کوئی تازہ غسل کرتا پانی کے کترے ٹپکتے ہیں میرے حضور نے پردہ اٹھاتے حقیقت سے فرمایا سنو جب حنزلہ گھر سے چلا تھا تو اس نے غسل کرنا تھا شوک شہادت میں بڑھا کہ کہیں کافلے سے رہ نہ جاؤں جب یہاں آکے جام شہادت نوش کیا عرض سے رب نے جنت سے فرشتوں کو ہوزے کوسر کا پانی دے کے بھیجا اور میں جاؤ میرے حنزلہ کو غسل دے کے آؤ یہ مقام اور یہ مرتبہ وہ حنزلہ حضور کی بارگاہ میں آکے بیٹھے اور کیا کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نافقہ حنزلہ حضور حنزلہ تو منافق ہو گیا میرے نبی فرمایا وہ کیسے عرض کی حضور جو آپ کی محفل میں کیفیت ہوتی ہے باہر جا کے وہ سلامت نہیں رہتی بی بی بچوں میں گیا گھر بار میں گیا تو کیفیت بدل گئی یہ کیفیتوں کے بدلنے کا نام تو نفاق گئی تو میرے نبی فرمایا نہیں نہیں حنزلہ ساتن فساتن گڑی گڑی کی بات ہوتی ہے سزا کیفیتیں ایک جیسی نہیں رہتی جو عشق جو محبت یہاں ہے شاید گھروں میں چلے جائیں تو سلامت نہ رہی یہ کیفیت فرمایا اس کو نفاق نہیں کہتے دوسرے سیابی ہیں حضور کے حضرت حضیفہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ جلیل القدر سیابی ہیں جب کیسے لو کسرہ کا رخ ہوتا ہے تو کسرہ کے بات سا نے کہا کہ ہم جنگ نہیں کرتے آپ ہمارے ساتھ مذاکرات کر لو جو منوانا چاہتے ہو شرائط رکھتے ہو مانیں گے کافلے کو روک دیا گیا اور مسلمانوں کی طرف سے حضرت حضیفہ اور عمر بن سعید کو بھیجا کہا تم دونوں جا کے مذاکرات کرو چونکہ لمبا سفر کر کے آئے تھے آسارے سفر تھے کپڑوں پہ چہرے پہ دربان نے روکا اور کہا کہ آپ کو اندر جانے کی اجازت نہیں ہمارے کسرہ کے دربار کے آداب ہیں آپ کا لباس گردالود ہے انہوں نے کہا بھئی ہم سفر کر کے آئے ہیں ہمارے پاس سوار لباس بھی نہیں ہے دربان نے کہا کہ یوں کرو کہ جو ہمارے دربار میں جبے استعمال ہوتے ہیں آپ کو دیتے ہیں اوپر پہن لو وہ جبے پہن لو یہ اسلام کی غیرت کا زمانہ تھا جب مسلمان اپنے دین پہ غیرت کرتے تھے کہا ہمارے جبے پہن لو تو حضرت حضیفہ نے فرمایا کہ خبردار مت سوچنا کہ تمہارا لباس ہم جسم کے قریب بھی کریں ہم جائیں گے تو اپنے لباس کے ساتھ پرنا نہیں جائیں گے کہا وہ زمانہ جب مسلمان اپنے لباس پہ فخر کرتے تھے اور کہا آج کا دور کہ ہم غیر کا لباس پہن کے سمجھ دیں کہ میں خوبصورت نگرہ ہوں ہم کہاں سے چلے تھے اور کہاں تک آگئے ہیں آج مغربی تہذیب ہمارے گھروں تک تیخانوں تک پہنچ چکی ہے ہمارا لباس ہماری وزاکتہ ہماری نسل کا لباس ہماری خواتین کا لباس وہ گھر جو پہلے دروازوں کے اوپر بڑے بڑے پردے لٹکا کرتے تھے ہم نے ایک دور دیکھا تھا بچپن کا دیاتوں سے ہمارا تعلق ہے کہ جب پیک اپ یا ٹانگیں ہوا کرتے تھے کسی زمانے میں تو جب خواتین بیٹھی ہوتی تھی تو لوگ ٹانگوں کے پیچھے بھی چادریں لٹکا تھے کہ کسی کی نظر نہ پڑے اور آج حال یہ ہے کہ وہ چادریں وہ دوپٹے وہ بھرکے وہ قوم کی بیٹھیوں کو بوجھ لگنے لگے اور اب یہ حال ہے کہ وہ جو پہلے تری پیس بازار میں ملا کرتے تھے اب ٹو پیس ملتے عورت کہتی ہے جب دوپٹہ رکھنا نہیں ہے تو لینا کے آئے پہلے سر پہ تھا پھر گردن میں آیا پھر کندے پہ آیا پھر کندے سے بھی اتر گیا اس مقام تک آگئے کہ جہاں زلط کے سوا اسلام اور اسلام کے ماننے والوں کو کچھ نصیب نہیں ہو رہا چونکہ ہم نے اسلام سے وفا نہیں کی ہم نے اس دین کو گھروں میں داخل نہیں کیا لہذا نتیجہ یہ نکلا کہ آج دین ہمارے گھر میں آتا ہے تو ہم دروازے پہ دستک ہوتی ہیں پوچھتے ہیں کون تو وہ کہتا میں اسلام ہوں مجھے رسول اللہ نے پتھر کھا کھا کہ پروان چڑھایا تھا اور بھیجا ہے مسلمان کہتے ہیں نہیں ابھی نہیں آنا ابھی تو گھر میں بیٹے کی شادی آنے والی تو یوں کر کہ یکم محرم سے آنا پھر دس محرم تک تیرہ استقبال کریں گے تجھے گھر میں جگہ بھی دیں گے نیاز بھی بنائیں گے سبیل بھی لگائیں گے وہاں سے اسلام لوٹتا ہے دوسرے دروازے پہ دستک دیتا کون اسلام ہوں تمہارے نبی نے مجھے بھیجا ہے طائف کے بازاروں میں پتھر کھا کھا کہ پروان چڑھایا تھا مجھ آوازات یہ نہیں یہاں تو شادی کا موقع ہے یا تو ناج گانا بھی ہوگا یا تو ڈھولکی بھی بجے گی یا تو لڑکے لڑکیا رکش بھی کریں گے یا تو شراب بھی چلے گی تو یوں کرنا یکم ربیل اول کو آنا پھر ترہ استقبال کریں گے جنڈیاں بھی لگائیں گے جنڈے بھی لگیں گے یا نیاز بھی پکے گی پھر جرسے بھی ہوں گے پھر جلوس بھی ہوں گے آج یہ مسلمان کا حال ہے کہ مخصوص ایام کے سوا ہم نے اپنے گھروں سے دین کو نکالا دی دی کتنے گھریں جن میں نماز پابندی سے پڑھی جاتی ہے میں اگر جہاں بیٹھے ہوئے لوگوں سے پوچھوں معذرت کے ساتھ کہ کتنے لوگیں جنہوں نے عشاء کی نماز پڑھی ہے شاید آپ کو چالیس پچاس لوگی ہاتھ کھڑا کرتا نظر آئیں گے مجھے بتاؤ صبح تک بھی بیٹھ کے سن لوگے تو کیا کرو گے یہ باتیں تلخ ہیں لیکن حقیقت سے دور نہیں چونکہ ہمارے معاشرے کا مزاج یہ باتیں سننے کا نہیں ہے وہ کہتے ہیں ہم آئے ہیں ہمیں سناو کہ ہاتھ کھڑے کرو جنت میں جانا ہے اور صاحب ہاتھ کھڑے کرنے سے جنت نہیں ملتی اگر کوئی سٹیج پہ آکے تمہیں کہتا ہے تو دھوکہ کر رہا ہے تم سے تمہیں کس نے کہا کہ ہاتھ کھڑا کرنے پہ جنت ملتی ہے زور سے سبحان اللہ کہو تو بندہ مدینہ پہنچ جاتا ہے ایسے نہیں ہوتا اللہ کہتا ہے گمان کرتے ہو کہ یوں ہی جنت میں چلے جاؤ گے اتنی جنت آسان نہیں ہے جنت تختہ زلال سیوف فرمایت جنت تلواروں کے سائے میں ہے مشکلات کے پردوں میں لپیٹ کے رکھا گیا ہے جنت تک جانے والے مشکلیں سیکھ کے جاتے ہیں جس سے تھنڈے پانی سے بزو کرنا بھی گوارہ نہیں ہے جس سے دو لمحوں کے لئے جو وہ دکان سے نکل کے مسجد تک آنا بھی گوارہ نہیں ہے وہ کیا سمجھتا ہے کہ ہاتھ کھڑا کروں گا تو جنت میں داخل ہو جاؤں گا ایسے نہیں ہوتا صاحب عمل سے بنتی ہے زندگی جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے یہاں تو محنت کرنی پڑے گی یہاں تو کوشش کرنی پڑے گی پھر جا کے کہیں جنت کے دروازے اللہ بندوں کے لئے کھولتا ہے فجر کے وقت اس مسجد میں کتنے نمازی ہوتے یہ آپ کے سامنے ہوگا ان اجتماعوں سے نتیجہ لیا کرو اجتماع کیا کتنا پیسہ لگا کتنے لوگ آئے پھر اگلے دن یہ دیکھا کرو کہ ان لوگوں میں سے نمازی کتنے بنے میں رائی ونڈ گیٹ پروگرام پہ تو اساتھی مجھے کہنے لگے کہ ہمارا یہ چالیس سال ہو گئے ہیں یکم ربی ربل سے تیرہ ربی ربل تک پروگرام ہوتے چالیس سال ہے ہمارا میں نے کہا بسم اللہ بہت اچھا ہے تو میں نے بیسے ہی کھانا کھاتے کھاتے ان سے سوال کیا چالیس سالوں میں چالیس نمازی بڑے ہیں مسجد میں وہ جوان تھے وہ بیچارے چھپ کر گئے میں نے کہا چالیس سال ایک بندہ ٹوماٹر کی ریڑی بھی لگائے نا وہ شام کو آکے حساب کرتا ہے کہ بچہ کتنا ہے اگر دو دن تین دن نہ بچے وہ کہتا کاروبار بدل لو پوچھو جناب بدل لیا وہ کہتے ہیں بچے دے کچھ نہیں ایک ٹوماٹر کی ریڑی لگانے والا تو حساب کر لیتا ہے جسے چالیس سال ہو گئے محفل ملاد کرواتے وہ نتیجہ کے انہیں نکالتا وہ کیوں نہیں غور کرتا کہ میں صرف پیسے نچاور کرنے کے لیے تھا کیا میں اس لیے ہوں کہ صرف کیمرے میں میری تصویر آ رہی ہے مجھے بھی سوچنا چاہیے کہ مجھے چالیس سال ہو گئے تبلیغ کرتے دین دیتے لوگوں کو کتنے لوگوں میں فرق پڑھائے یا مجھے بھی نتیجہ نکالنا ہے یا آپ کو بھی نتیجہ نکالنا ہے کہ آپ اتنے سالوں سے آکے مسجد میں سن رہے ہیں آپ کے اندر کوئی بات اتریئے اگر نہیں اتری تو وجہ کیا اگر نہیں تبدیلی آ رہی نہیں فرق پڑھ رہا نمازی نہیں بڑھ رہے جو امام دس سال ہو گئے امامت کرتے اس کو چاہیے کہ وہ سوچے کہ میرے محلے میں لوگ مسجد میں کیوں نہیں آ رہے ہمیں ہر لحاظ سے اپنا نتیجہ نکالنا پڑے گا یہ دور تھا غیرت کا عزت کا آپ تمہارا لباس نہیں پہنیں گے مجبور تھے بچارے کہنے لگے چلو ایسے چلے جاؤ اندر کے بات چیز چلی جب کھانے کا وقت آیا تو کس طرح کے دروار میں شاہی لنگر خانہ سج گیا لوگ بیٹھ گئے کھانا لگا کھانے لگے تو حضرت حزیفہ کے ہاتھ سے لکمہ دستر خان پہ گر گیا آپ نے فوراں لکمہ اٹھایا دستر خان پہ گراتا صافتہ موں میں رکھا جو بندہ ساد بیٹھا تھا اس نے ہاتھ کی کونی مار کے کہا حزیفہ خیال کر کس را کا دروار ہے شاہی لنگر خانہ اور آپ دستر خان سے لکمہ اٹھا رہے ہیں تو حضرت حزیفہ کی آواز بھرے دروار میں گونجی اور آپ نے فرمایا کیونکہ سنت کو چھوڑ دو یہ وہ لوگ تھے جہاں بھی جاتے تھے دین ان کے ساتھ جاتا تھا ہمارا مسجد کا دین اور ہوتا ہے شادی کا دین اور ہوتا ہے جنازوں کا دین اور ہوتا ہے گرونڈ کا دین اور ہوتا ہے صاحب دین وہی ہے جو ساتھ چلے جہاں بھی جائیں آپ کا دین آپ کے ساتھ چلے میرے استاد جی گرامی عالمی مبلغ اسلام پیرزادہ محمد رضا ساکب مصطفی صاحب جن سے اس وقت پوری دنیا کے لوگ فیض دے رہے ہیں اور بلا مبالغہ ہزاروں لاکھوں لوگ ہیں جن کی زندگیوں میں انقلاب آیا لوگ تبدیل میں ان کی باتیں دلوں میں اثر کرتی ہیں آپ آج کا تو ہر بندے کے پاس موبائل ہے آپ ان کا نام لکھیں گے تو ان کے ہزاروں کلپ آپ کے سامنے آئیں گے دو دو تین تین چار چار منٹ کا کلپ ہوتا ہے لیکن شاید کہ ہماری گھنٹوں کی تقریریں وہ اثر نہیں کرتی جو آپ کا دو تین منٹ کا کلپ کرتا ہے دلوں میں اترتا ہے کیوں اس کے پیچھے عمل کی قوت ہے اس کے پیچھے نیتوں کا خلوص ہے آپ فرمایا کرتے ہیں یہ نہ ہو کہ تم کہیں دیار خیر میں مر جاؤ تو لوگ پوچھیں کہ بتاؤ مذہب کے خانے میں کیا لکھائے لوگ تمہارے کپڑے اٹھا اٹھا کے دیکھیں کہ علامت کے مسلمان والی ہے فرماتے ہیں ایسا نہ کرو زندگی ایسی گزارو تم دور سے آ رہے ہو دیکھنے والے دیکھ کے کہیں وہ دیکھو محمد کا غلام آ رہا ہے وضاقتہ ایسی ہو ظاہر باطن ایسا ہو لباس ایسا ہو کہ اس سے مسلمان اور اسلام چھلکتا ہوا نظر آئے حضرت حزیفہ رضی اللہ تعالی عنہ جن کو میرے نبی نے منافقین کے بارے میں علم دے رکھا تھا آپ کے پاس حضرت عمر کون عمر جس کو میرا نبی کہے کہ عمر اہل جنت کا چراغ ہے کوئی ایک وصلہ تنہیے ہماری محفلوں میں صرف اور صرف ایک کی رنگ غالب آ گیا ہے اور پڑھنے والا آئے کربلا سے ہوا ہوں میلاد کے جلسے میں بلاو پھر بھی کربلا پڑھیں گے آپ میراج میں بلاویں پھر بھی کربلا پڑھیں گے وہ مخصوص فکر ہے جو پڑھنے آ رہا ہے کہ میں دو شیر بس منقبت کے حضرت علی کے پڑھوں سے کبھی کہو دو شیر صدیق اکبر کے بھی پڑھ دے دو شیر عثمان غنی کے بھی پڑھ دے وہ حضور کے نہیں تھے آپ ان کے بھی پڑھیں ہمارے معاشرے میں ایک ہی رنگ غالب ہے ہماری سوچ فکر ہمیں سمجھ ہی نہیں کہ ہم کس طرف ہمیں دکیلہ جا رہا ہے اور ہم کس طرف جا رہے ہیں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر میرے بعد نبی آنا ممکن ہوتا تو اللہ عمر کو نبی بنا کے بیچتا اس میں نبوت والے کمالات اللہ نے رکھے تھے لیکن چونکہ میرے بعد نبی آنا ممکن نہیں لہذا نبی نہیں آرہا وہ عمر جس کو میرا نبی کہے عمر فیل جنہ عمر تو جنتی ہے جس کو میرا نبی کہے عمر تیرے سامنے سے شیطان آئے تو تیرے سائے سے بھی بھاگ جاتا ہے شیطان راستہ جھوڑ دیتا عمر کے سامنے جس کو میرا نبی کہے ہر عمت میں ایک محدث ہوتا ہے اور حضور فرمایا میری عمت کا محدث دیکھنا ہو تو عمر کو دیکھو جس کی زبعہ اللہ نے حق کو جاری کیا ہوا ہے کئی احکام قرآن کے حضرت عمر کی رائے سے نازل ہوئے اتنی بڑی شخصیت لیکن حضرت حضیفہ کے پاس جا کے بیٹھتے ہیں خوش آمد کرتے ہیں اور پھر پیار کر کے پوچھتے ہیں حضیفہ سچ بتا حضور نے جو منافقوں کی لسٹ دی ہے اس میں کہیں عمر کا نام تو نہیں آتا انہیں اپنی فکر تھی انہوں نے جا کے یہ نہیں پوچھا کہ بتاؤ ابو بکر عمر عثمان کے بارے میں حضور نے کیا کہا انہوں نے بارے میں فکر کی اپنے بارے میں پوچھا میرے بارے میں حضور نے کیا کہا لیکن ہماری زندگی یہ ہے کہ ہم ساری زندگی دوسروں کے بارے میں گزار دیتے ہیں دوسروں کے عیب نوٹ کرتے ہیں دوسروں کی کمزوریوں کی اوپر دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے ماں سوائے انبیاء کے اولیاء محفوظ ہوتے ہیں عوامی جو ہمارا طبقہ ہے ان میں کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس سے گناہ سرزد نہ ہوتا ہو جس میں کمی قسمیں ہوتی ہے لہٰذا ہماری خسرت مکی کی طرح ہو گئی آپ غسل کریں کپڑے پہنیں خوشبو لگائیں آپ کے پاؤں کے اوپر بھی زخم ہوگا ہم پہ جا کے بیٹھے گی ہم کسی بندے میں ہزار خوبیاں بھی ہوں تو ایک طرف کر دیتے ہیں ایک کمی اس میں ہو تو ہم اس کو نوٹ کرتے ہیں کہ فلام بندے میں تو اس کو اچھالتے ہیں صاحب اس کی طرف نہ دیکھ اپنے اندر جھانک سب کچھ اندر موجود ہے اقبال نے کہا تھا کہ اپنے من میں ڈوب کر پاجہ سراغ زندگی میرا نہیں بنتا تو نہ بن اپنا تو بن اندر جھانک تو صحیح اپنے اندر جھانک اپنی خامیاں دیکھ اپنی کوتائیاں دیکھ ہمیں دوسروں کی کوتائیاں نظر آتی ہیں خوبیاں اپنی نظر آتی ہیں جبکہ ہمیں دوسروں کی کوتائیاں نہیں دیکھنی چاہئے دوسروں کی خوبیاں دیکھنی چاہئے بائزید بستامی کے دربار میں ایک شخص آیا نا ملکہ کہنے لگا حضرت میں آئیوں خانکاہوں سے اور ہر خانکاہ سے میں نے ایک ایک کمی کو نوٹ کیا ہے انتالیس کمزوریاں میرے پاس ہیں مختلف خان کا ہوں گی چالیس وہ نمبر آپ کا ہے محتاط ہو جائیے تو بائی زیدہ بستامی مسکرا کے فرمانے لگے واہ اتنی محنت بھی کیا اور جمع کیا کیا انتالیس کمیاں جو نکل کی ہیں تو اگر ہر آستانے سے ایک ایک اچھائی جمع کر لیتا تو آج تیرے پاس چالیس اچھائیاں جمع ہوتی ہم لوگوں کی برائیوں پہ تو نظر رکھتے ہیں لوگوں کی اچھائیوں پہ نظر نہیں رکھتے فلا ایسا کر رہا ہے فلا ایسا کر رہا ہے اور صاحب اس کے بارے میں تجھ سے قبر میں سوال نہیں ہوگا تجھ سے تیرے بارے میں سوال ہوگا اس کا معاملہ اس کے ساتھ ہے آپ اس پہ نظر نہ رکھیں آپ اپنے عامال پہ نظر رکھیں میں کیا کر رہا ہوں آپ اپنے آپ کو کون سا بندہ جس میں کمزوریاں نہیں ہیں گناہ نہیں ہر شخص کے اندر ہیں لیکن ہم اپنی طرف توجہ نہیں دیتے ہیں معاشرہ کیوں نہیں درست ہو رہا آخری میں ساتھ ایک بندہ دفتر سے پلٹا گا آج کل جیسے آپ جانتے ہیں کہ دو ریسائی کے ہر بندہ مسروف ہے لوگ کہتے ہیں یہ چوبیس چوبیس گھنٹے میں تو گھامی نہیں ملتا یہ معاملہ کچھ اور ہے رزق کا نہیں ہے لوگ کہتے ہیں یہ پیٹ تو مانگتا ہے پیٹ دو روٹ یہ صبح دو دو پیٹ دو شام کو مانگتا ہے یہ جو دن رات چوبیس چوبیس گھنٹے لگے ہوئے ہیں یہ صرف پیٹ کے لیے نہیں ہے یہ معاملہ یہ ہے کہ اس کا مکام دو منزل ہے تو میں تین منزلہ بگا ہوں گا اس کے پاس یہ گاڑی ہے تو میں اس گاڑی خریدوں گا یہ جو دنیا کی دور لگی ہے اس نے ہماری رفتار بڑھا دیئے وگرنا رزق تو اس نے دینا ہی دینا ہے وہ ہمارے سیالکوٹ کے ایک بزر گئے ہیں اللہ ان کو غریق رحمت کر انتقال کر گئے ہیں حکیم عبدالحیز صاحب جن کو رومی اثر کہتے ہیں واقعاً روحانی شخص تھا ان کے پاس ایک ملنے والا آیا تو اس نے کہا کہ حضرت میں بیرونی ملک جا رہا ہوں تو آپ نے پوچھا کہ کیوں کہنے لگا حضرت ادھر کوئی کاروبار اتنا ہے نہیں اچھا تو میں باہر جا رہا ہوں کہ چلو کچھ حالات ٹھیک ہو جائیں گے آپ روحانی لوگتے تربیت بڑے اچھے اندازے کرتے تھے تھوڑی دیر بیٹھے جب وہ جانے لگا تو حکیم صاحب اس کو کہنے لگے کہ بھائی جدھر جا رہا ہے نا اس علاقے کے رب کو میرا سلام دے دینا بچارہ خاموش کہنے لگا حضور اس علاقے کے رب کونسا ہے فرمایا ظاہر ہے جو جہاں روزی نہیں دیتا وہاں زیادہ دیتا ہے تو دوسرا ہوگا مقصد یہ کہ اللہ کی ذات پہ توقع رکھے اس کے ساتھ رشتہ مضبوط کرے جو اس نے مقدر میں لکھا ہے وہ تمہیں دے گا یہ چوبیس گھنٹے کام ہم نے دیکھا دس دس سال لوگ بیرونی ملک گزارتے ہیں کیا قیامت کے دن وہ بیوی کے حقوق کا جواب دے دے گا بچوں کے حقوق جو اس کے اوپر رکھے گئے تھے ان کا جواب دے گا بڑے ماں باپ کے جو حقوق رکھے گئے تھے ان کا جواب دے گا یہ صاحب آسان نہیں ہے زندگی یہ بے ہنگم نہیں ہے کہ جیسے مرضی کر لے اللہ نے ہر چیز ایک حساب میں رکھی ہے اور قیامت کے دن اس سے سوال ہوگا ہم نے دیکھا لوگ باہر سے پلٹ کے آتے ہیں روتے ہیں کہتے ہیں یار ساری زندگی بچوں کے لیے گزار دی بچے ہی عوارہ ہو گئے میاں بچوں کی تربیت صرف دولت سے نہیں ہوتی باپ کا وقت مانگتے ہیں ان کی خلوت ان کی جلوت پر نظر رکھو رات دو بجے بیٹا باہر سے گھر آ رہا ہے باپ کا حق ہے اسے پوچھے ساہج دو بجرے کہاں بیٹا تھا ان کی نگرانی کر ان کی دیکھ بال کر لیکن ہم اس سمت نہیں جاتے ہیں دن رات لگے ہوئے اپنے اوقات کو تقسیم کریں آٹھ گھنٹے کام کریں آٹھ گھنٹے آرام کریں آٹھ گھنٹے بیوی بچوں کو بہن بائیوں کو رشتہ داروں کو دیں اللہ آپ کے آٹھ گھنٹوں میں بھی برکتیں ڈالے گا اب اصل ہمارا یہ کہ مسرح خراب ہو گیا ہماری مارکیٹیں کتنے بجے کھلتی ہیں مین بازار دس گیارہ بارہ بجے کھلتے ہیں کس وقت ہوتے ہیں دات کے دس بجے بند ہوتے ہیں حالانکہ حضور علیہ السلام نے اپنی امت کے فجر کے وقت کے لئے دعا کی حضور فرمائے اللہم بارک لے امتی فی بکوریہ اے اللہ میری امت کی صبح کے وقت میں برکت نازل فرما جب سہری کا وقت ختم ہوتا ہے فجر کا وقت شروع ہوتا ہے اس وقت سے لے کر سورج کے نکلنے تک کا جو وقت ہے اس وقت میں اللہ رزق کو تقسیم کرتا ہے اس وقت ہم سوئے ہوتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ایک دن حضور فجر پڑھ کے نکلے مسجد سے تو میرے گھر آگئے تو حضرت فاطمہ سو رہی تھی حضور نے حلقہ سکدب سے ٹھوکر مار کے فرمایا بیٹا اٹھو اس وقت اللہ روزی تقسیم کرتا ہے مجھے بتاؤ فجر کے ٹیم ہمارے گھروں میں تعلیمی لگے ہوتے ہیں سب سوئے نہیں ہوتے وہ صاحب جس وقت وہ دیر آئے اس وقت اٹھو دروازے کھولو پھر کہتے ہیں جی سارا دن اڈے پہ بیٹھا کچھ بھی نہیں ہوا کاروباری ٹھپ ہو گیا ہے گھر کا خرچی نہیں چل رہا جب وہ دینا چاہ رہا ہے اس وقت سوئے ہوتے ہو لوگ اکثر آتے ہیں اوہ جی حالات خراب ہیں گھر کے جگڑے چل رہے ہیں کسی نے کچھ کروا دیا میں پوچھتا ہوں جس گھر میں سات آٹھ لوگ رہتے ہیں نماز کوئی بھی نہیں پڑتا اس گھر میں کیا ہوگا رحمتیں اتریں گی جگڑی ہوں گے نا لڑائی ہوں گی نا کوئی کہتا جی گھر میں چھنٹے پڑتے ہیں لوگ کہتے ہیں گھر میں ڈر لگتا ہے پس آئی گھر کو تو مسکل کہتے ہیں جائے سکون اب باہر گئے تھکے میں گھر میں آیا آپ کو سکون ملا عجیب دور ہے گھر میں بھی سکون نہیں ہے باہر نکلے تو باہر بھی نہیں کاروبار میں گیا تو گھر میں آیا تو ماں بی بی جگڑ رہی تھی بچے علج رہے تھے کیا کریں پھر کہتے ہیں کوئی جو تعویز لگا کے دے کوئی بابا ڈھونڈو جو دم کر کے دے کسی بابے شابے کی ضرورت نہیں ہے گھر میں لڑائی ہونے لگے بی 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 بچوں سے کہو بیٹھا سارے مسلح بچھا کے نماز پڑھو آپ دیکھو اللہ رحمتیں کیسے نازل کرتا ہے آپ دیکھو گھر کے حالات کیسے ٹھیک ہوتے ہیں اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کرو رسول اللہ سے اپنا رشتہ مضبوط کرو غلامی کا اب ساری زندگی آپ کے قریب کوئی مسئبت نہیں آئے گی کوئی جادو کا کیا اثر ہے جس گھر میں قرآن پڑھا جائے وہاں جادو آ جائے تعویزوں کا کیا اثر ہے جس گھر میں درود کی تصویہ پڑھی جائے وہاں کوئی جادو کر دے کوئی ٹونا کر دے یہ کبھی نہیں ہوتا جس گھر میں سات آٹھ لوگ ہو رات کے دو بجے تک گانے چلیں صبح سہری کے وقت سارا گھری بھی ہوش پڑا ہو اس گھر میں مت سوچنا کہ اللہ رحمت کی دھنڈی ہوائیں بھیجے گا ایسا نہیں ہوتا فجر کے وقت اٹھنے کی عادت بنائیں بچوں کو اٹھانے کی عادت کریں ارکے دروازے کھڑکیا کھولا کہ رحمتیں بانٹ رہا ہوتا ہے رزق بانٹ رہا ہوتا ہے صبح صبح جا کے دکان پہ بیٹھا کریں اس لیے کہ میرے رسول فرمایا اللہ میری صبحوں کے وقت امت کی صبحوں میں برکت نازل فرم اپنی روٹین کو دین کے مطابق کریں اس رسول کی زندگی کے مطابق کریں جس کو کمونہ کے رکھا شاید کہ ٹوٹا فوٹا موزوتا بکھرتا رہا لیکن جو باتیں کہیں میں مطمئن ہوں کہ وہ حق تھی اور دین کے حوالے سے تھی جو آپ تک منتقل ہوئیں اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے کہ اللہ کہہ ہوئے جملے اثر بنا کے دلوں میں اتار دے دارین کی سعادتیں اللہ محفل منقد کرنے والوں کو اس محفل کی برکتیں وافر مقدار میں نصیب فرمائے وما علی جا اللہ بلاغ المبین محفل کی برکتیں موسیقی